بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقبل بن حادی و الوادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اس کے باوجود بھی کتب السنہ النبیہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہو کہ آپ میری لئے اولاد کی دعا کریں کیا آپ جانتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی یعنی آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 سال زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا بے لوس محبت کرتے تھے اور آپ انتہائی غیرت والی تھی ان سب کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اسی رنج و غم میں یوں ہی نہیں گزار دی بلکہ خود کو علم و عبادت میں مشغول رکھا اور قبار صحابہ کرام کی معلمہ اور مفتیحہ بنی رہی زندگی کا انحصار صرف انہی چیزوں پر نہیں ہے نہ اولاد پر نہ شادی پر نہ گھر پر نہ مال پر اور نہ ہی ان چیزوں سے زندگی رکھ سکتی ہے نہ ہی والدین کی گزر جانے سے اور نہ ہی اولاد کے نہ ہونے سے زندگی رکھ سکتی ہے اللہ جو کچھ واپس لیتا ہے اس کے بدلے اس سے بہتر چیزوں سے نوازتا ہے نئے عمل بدل عطا کرتا ہے اور یہ دنیا مکمل طور کسی کو بھی نہیں ملتی بلکہ یہ ایک آسمائش کا ہے لہذا اپنے دلوں کو ایمان سے اللہ کی رضا سے اور اس کے ساتھ حسن زن سے معمور کریں اور اپنے وقت کو طلب علم اور ان کاموں میں لگائیں جو آپ کے لئے اور آپ کے معاشرے کے لئے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے فائدہ من ثابت ہوں سبر کا اپنا توشہ اور قرآن کا اپنا ساتھی بنا لیں فرمان باری طالعہ ہیں مَا آنزلنَ عَلَيْكَ الْقُرَانَ لِتَشْقَوْ ہم نے قرآن کو اپنے لئے فطور تکلیف نہیں اتارا کسی بھی انسان کے لئے خطانی مناسب نہیں کہ وہ فارغ رہے اس لئے کہ شیطان ایسے انسان پر برے خیالات کے ذریعے مسلط ہوتا ہے جو فارغ ہو پس اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود کو خیر کے کاموں میں مشغول رکھے تاکہ اس کا نفس اسے ذرن میں مبتلا نہیں کرے آخری بات میں نیک و سوحلہ عورت کو نصیحت کرتی ہوں کہ وہ نیک و کار عورتوں کی صحبت اور مجالس کو لازم پکڑے کیونکہ اس ایمان میں علم میں اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے دجالی عورتیں فتنہ تو نساء یعنی عورتوں کے فتنوں اور دجال کے بارے میں لکھا تو بہت کچھ ہے اور ابھی اور بھی لکھنا باقی ہے لیکن جو چند ہفتے پہلے ہوا چلی ہوئی ہے عورتوں کی اکثریت آج کی دور میں جو بھی بناؤں سنگھار کرتی نظر آتی ہے وہ اپنے خوابندوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ غیروں کے سامنے اپنے حسن و زینت کو ظاہر کرنے کی ہوتا ہے اور یوں بھی مشاہدات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تبرج یعنی جاہلت اور عورتوں کی گھر سے باہر نکلنا دونوں میں گہرہ تعلق ہے عورتوں کا اصل مرکز ان کا گھر ہے اور یہی ان کا میدان عامل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اسی لیے چھپا کے رکھنے کی چیز ہے کیونکہ جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکنے لگتا ہے عورت جب اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہیں تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے پہلے ازادی و مساوات کے نام پر عورتوں کو گھر سے باہر نکالا اور پھر فیشن کے نام پر جسمانی خد و خال اور زیب و زینب کو نمائع کرنے والے لباسوں سے تمام بزاروں کو بھر دیا اور اس میں رنگ و روغن ڈالنے کے لیے کاسمیٹک کا سلاب لائیا گیا اور آخرکار عورتوں کے کپڑے اتروا کر انہیں بیچ بزار میں ننگا کھڑا کر دیا تجالی ایجنڈوں کے فریب خردوں دانشوروں اور نام نہات ترقی پسندوں نے عورتوں کے ہجاب اتار کر اپنی اقلوں پر بان لئے اور یوں ہر میدان میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نظر آنے لگی اور لوگ مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھول گئے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے دنیاوی امور عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے تو تمہارے لئے زمین کی نیچے کا حصہ زمین کی اوپر کی حصے سے بہتر ہوگا یعنی موت تمہارے لئے بہتر ہوگی خارعین یہی وہ دجالی و شیدانی دور ہے جسے اللہ کی پیغمبر صدیوں پہلے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں لیکن کسی کو پرواہ ہونا تو دور کی بات ہے پتا بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورت اور مرد دونوں تجارت کریں گے یعنی قیامت کے قریب عورت اور مرد دونوں اسٹیج پر آ جائیں گی ترجمہ قیامت کے قریب عورتیں بربردار گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گی یعنی عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں گی ترجمہ یعنی قیامت والے دن نوکریاں کرنے والیاں عام ہو جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی پیروی کریں گی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سے سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کو اس ڈر سے باندھ کر رکھیں گے کہ کہیں یہ دجال کی طرف نہ چلی جائے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ دجال کی سپیشل سیکیورٹی بھی عورت ہی ہوگی آج کے دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان حدیث سے بیان کی گئی پیشنگوئیوں کے مطابق ہی ہو رہا ہے اور انہی پیشنگوئیوں کے مطابق دجالیت و شیطانیت کا یہ عدیل الماک یہ عدیل العلمناک سفر بہت جل اپنی آخری منزل کو پہنچنے والا ہے اور قائنات کی بسات لپیٹ جانے کا وقت سر پر آن پہنچا ہے سورت مقرب سے طلوع ہونے ہی والا ہے اور توبہ کی دروازے بھی بند ہونے کو ہیں تو ہے کوئی جو ان آخری چند گھڑیوں کی غنیمت جانے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اس شیطانیت اور دجالیت کو چھوڑ کر باقی اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں اور دجال و شیطان کے شر اور فتنوں سے بچائے اور زندگی میں اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور خاتمہ ایمان پر ہوں آمین ناظرین وڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میانت رکھیں السلام علیکم